اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات سے یہ واضح طول پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے کوئش کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے ایک مردبہ حضور حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے جس کو مشکات میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزق میں پہنچ جاتا ہے خواہ ابھی اس قبر میں نہ بھی رکھا گیا ہو یہ آگ میں نہ بھی جلایا گیا ہو اس میں سمجھ اور شعور ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جاتے ہو پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے موت کے بعد اسے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزق کہتے ہیں تو یہ برزق کی تعریف ہے کہ موت کے بعد گزرنے والا زمانہ تو برزق کے جو لگوی معنے ہیں اسطلاحی معنے ہیں ڈکشنری کے جو معنے ہیں وہ پردے یا آڑ کے ہیں تو چونکہ یہ زمانہ جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کا زمانہ ہے تو دنیا سے پردہ ہو گئے ہیں اس لئے اس کو عالم برزق کہتے ہیں تو چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لئے احادیث شریفہ میں برزق کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے وہ برزق میں زندہ نہیں رہتے دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ عز و جل تو ذروں کو جمع کر کے بھی عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے اور اس سلسلے میں جو حدیث آئیں گی انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے ان کو رکھیں گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا بہت گناہگار تھا بہت گناہگار تھا اس حدیث کو میں بزاتے خود بھی ایک درس میں صرف اس حدیث کو نقل کر چکا ہوں لیکن چونکہ اس زمن میں یہ پھر آ رہی ہے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا پہلے زمانے میں بہت گناہگار تھا تو جب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری راک مجھے جلا دینا میرے بدن کو میری راک کو دو حصوں میں تقسیم کرنا آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی زمین میں بکھیر دینا تو جب وہ مر گیا تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا جب یہ ہو گیا معاملہ تو اللہ عزوجل نے پانی کو اور زمین کو حکم دیا کہ اس کی جو راک ہے اس کو جمع کیا جائے جمع کر کے پھر اکھٹا کیا جائے پھر ان ذروں کو ملا کر اللہ نے اس کو دوبارہ پیدا کیا جسم دیا پھر اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ایسی وسیعت کیوں کی تو اس نے عرص کیا کہ یا اللہ عزوجل میں اپنے گناہوں پر بہت نادم تھا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا مجھے تو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں مرنے کے بعد ایک جسد میں دفن کیا جاؤں تو مجھے تو وہ عذاب ملے گا جو اس ہستی میں اس پوری کائنات میں کسی کو نہ ملا ہوگا تو آپ کے ڈر سے میں نے چاہا کہ اپنے وجود ہی کو ختم کر دوں اسلامی روز سے تو یہ اس کی نادانی تھی لیکن میں نیتوں کا حال بتا رہا ہوں ادھر تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اس کا یہ جواب اور اس کی اللہ کی طرف رقبت اور اس کی گناہوں پر ندامت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بخش دیا اور اس حدیث کی حدیث متفقن علی ہے یعنی کہ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے تو صحیح حدیث میں سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے تو حدیث شریف کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بند برزق میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حال میں ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزق میں اس کی اولاد اس کو اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم مرزق میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے جا چکے ہوتے تھے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر کی جاتی ہے اور اس کو ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے اس طرح حضرت قیس بن قبیسہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں ارشاد فرمایا ہاں وہ ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اس حدیث کو ابن حبار نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے اسے بھی ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے حضرت عم بشر رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے سبحان اللہ